بیت رزوان کا علم جیسا میں نے ارز کیا کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان تو وہ ایک دوسرے کی خبر ضرور رکھتے ہیں اور جب اس بدلہ لینے کی خبر کو مدینہ تک رسائی ہوئی مکہ تک رسائی ہوئی مکہ میں یہ خبر پہنچی تو کفار خود بھی اس کے بارے میں خاص خائف ہو گئے they also got worried that it may not convert into a real war because due to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ's message they had known it very well that muslims have come for umrah and not for launching any offensive but now after having that rumour and its aftermath and after effects they thought that they may not be a war so like the muslims did they sent حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ as ambassador they also sent an ambassador to the muslims to remove the doubts in their mind that kuffar are prepared for war or they would not spare the muslims or may harm them or may do anything which is very unpleasant بلکہ he was sent to sign we may call it a no war pact سلحہ ودیبیہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ وہ اس لیے آیا وہ سفیر بن کر کہ ایک ایسا معاہدہ تیہ کیا جائے جس کے تحت دونوں فریق یہ تسلیم کریں کہ وہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اس امبیسیڈر کا یا اس سفیر کا نام تھا سہیل بن امرو یہ شخص he was a good at talking he was good at negotiations he was good at narrating the things he was good at making the people understand and convey the meanings what he desired to convey اس کو وہ خطیب قریش بھی کہتے تھے اسی لیے اس کا انتخاب انہوں نے کیا and as spokesman of قریش he was sent there to convey that message properly اس نے آکہ یہ کہا کہ قریش یہ کہتے ہیں کہ اس سال ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے جائیں یہ اس کا main مقصد تھا this was the main aim of that man and then we can sign a treaty of no war اس کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تو ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی کسی طرح کی جارہیت کا مظاہرہ نہیں کیا سو آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی علم ہو گیا پتہ چل گیا اور ایک معاہدہ دستخط ہو گیا دونوں فریقین کے درمیان جس کو صلح خدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ نے یہ معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نام ضد کیا جب کہ اس طرف سے وہ سحیل پہلے سے ہی کفار کی جانب سے نام ضد تھا جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس نے اس بات پہ ضد کی اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ لفظ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا معاہدہ اور جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا نام کا تذکرہ آیا تو اس پہ بھی انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھنے دیں بلکہ خالی ان کا نام لکھا جائے گا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی اتفاق کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا گیا اگرچہ جتنے بھی صحابہ موجود تھے جتنے بھی ان کے دوست موجود تھے وہ سارے کے سارے اس بات سے انتہائی افسردہ بھی تھے اور نالہ بھی تھے لیکن حضرت علی کرم اللہ وچھو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خود نہیں مٹایا بلکہ ذات رسول نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے تو آپ نے خود اپنی انگوشت مبارک سے مٹا دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے